نمسکار دوستوں آج ہم بات کریں گے بڑھ بڑھ پر جو مدھ کالی نتیحاس کا ایک بڑا کریکٹر ہے دلی سلطنت کا گلاو منز کا یہ ساسک ہے جو کی ہمارے ساسک کتب الدین ایبک پھر التتمیس پھر ہماری رجیہ پھر نصیر الدین محمود کے بعد آیا ہاں لکھ اس میں بیچ میں دو لوگ آ رہے آرام ساہ اور روحنو دین فیروز جو کی آپ چانتے ہیں وہ جاندہ خاص چل نہیں پائے تو ہم بات کریں گے آج بل بند پر بل بند کی اگر جو ہم بات کریں تو بل بند کا جو ساسندہ ہاں وہ بارہ سو پیسٹھی اسویں سے بارہ سو ستاسی اسویں تک رہا 1265 AD to 1237 AD تک یہ ساسک رہا گورنیم کی سلطان رہا اس میں سننے والی بات یہ ہے جیسا آپ پہلے جان چکے ہیں کہ نصیر الدین محمود کے ساسنکال میں یہ نایابی مملکت تھا کیا تھا نایابی مملکت تو اس لیے آپ کو پتا ہے کہ جو نایابی مملکت کا پدھ ہوتا ہے وہ خود میں ایک سمچھا ٹائپ کا پدھ ہوتا تھا جو سب کچھ کرتا تھا تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سلطان بل بند جو تھا وہ بیس ورز وجیر رہا نایابی مملکت ٹائپ وجیر رہا اور بیس ورز بیس ورز تک ساسک رہا ایسا پرشن یوپی ایسی 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 پوچھ لیتا ہے بیس ورز تک وجیر رہا اور بیس ورز تک ساسک رہا اس نے ایک بات جو کہی کہ جس کو کہتے ہیں بلون کے انصار اس میں کہا تھا کہ سلطان کا پدھ کیول ایشور کے بعد آتا ہے ایسور کہیں یا آپ یہ بھی کہتے ہیں خدا کے بعد ہے خدا کے بعد آتا ہے یہ بات کس نے کہی تھی سلطان کا پدھ خدا کے بعد آتا ہے یہ بات سلطان بلبر نے کہی اچھا اس نے ایسا کیوں کہا سلطان کا ایک پہلا ساسر تھا جس نے سلطان کے پدھ کو اتنا جادہ بڑھا دیا اتنا جادہ بڑھا دیا کہ اسے ایسور کے سمتلی لگ بھر لگ بھر رکھ دیا جبکہ اسلام دھروں کے حساب سے جیسا یہ بلبن جو ہے ایک البری ترک تھا کیا تھا بلبن؟ بلبن کی انہیں بات کریں تو بلبن ایک البری البری ترک تھا اور اس نے بلبنی ونس کی ستھاپنا کی بلبنی ونس کی ستھاپنا کی البری ترک یا بلبنی کی بات کریں تو یہ اسلام میں آتا ہے کس میں آتا ہے؟ اسلام دھر میں اور اسلام کے حساب سے خدا کے بعد پیغمبر ہے پیغمبر کے بعد خلیفہ ہے اور خلیفہ کی پوری دنیا پر چلتی ہے پھر خلیفہ سلطان پر کی مانتہ دیتا ہے پھر سلطان گورننگ کرتا ہے لیکن اس نے کیا کیا سارے بیریز توڑ دی اور توڑ کر کے سیدھے یہ کہا کہ جو سلطان ہوتا ہے وہ خدا کے بعد آتا ہے عیسر کے بعد آتا ہے اور یہاں ایک اور سب سے بڑی بات اس کے راجت و صدحانت یہ دی ہم بات کریں راجت و صدحانت یہ دی ہم بات کریں جو دیا گیا ہے کس کے دوارہ؟ بلبن بارہ یہاں ایک بات UPSC اسپرینٹ ہماری بات سمجھیں گے UPSC اسٹیپ اسٹیوارے جنہیں میل سے لکھنا ہے وہ یہ بات بڑی گوڑ سے سنیے گا راجت و صدحانت اپنے کو اپنے موں سے عیسور کہنا ہی آج سے نہیں بڑی پرانی پرمپرہ ہے بہت پرانے سمجھ سے یہی چلا رہا ہے لوگوں میں بھائے پائدہ کرو اور ان سے اپنی پوجہ کرو یہ جو ایک تھی جتنا اچھا کر پایا وہ ساسن ویوستہ اتنی اچھی سنچالت کر پایا ہم بلبن کو علاو دین کو قطب الدین عیبق کو اور محمد بن طبلق کو ان کو پڑھتے ہیں ان سے ہم یہی سیکھ باتے ہیں کہ اپنے کو اتنا پرموٹ کرو کہ آدمی آپ کو عیسور سمجھنے لگے اس نے یہی کیا کہ اپنے کو خود کہلو کہ میں بہت بڑی چیز ہوں میں میں ہوں ہم کو چھوڑ دو میں پہ آ جاؤ تو یہ ان لوگوں کیا اس نے دو راجت و صدحانت دی کس نے بلبنے اور اس نے جو دو راجت و صدحانت دی وہ دونوں یہ ہیں نمبر ایک اور نمبر دو اس نے پہلی بات کہی کہ سلطان ہی سلطان ہی سرو سکتی مان ہے پہلی بات سلطان ہی سرو سکتی مان ہے جتنی بھی سکتیاں کس کے پاس ہیں سلطان کے پاس دوسری بات جو اس نے کہی کہ سلطان کا پد سلطان کا پد نیرنکس ہے سلطان کا پد نیرنکس ہے دو باتیں کس نے کہیم کس نے کہیم بل بلنے یہی اس کا راجت و صدحانت ہے ایتنا تہینیک بات یہ رکا نہیں اس نے ایک پوائنٹ اور دیا ایتنے کے بات بھائی سلطان کے پد کو اس نے بڑھایا اس نے صدحانت دی صدحان دینے کے ساتھ اس نے سلطان پد کی پد کی پرتشتہ کے لئے پرتشتہ کے لئے کیا کیا سلطان پد کی پرتشتہ کے لئے ایک بات اور سننا کچھ بکس میں یہ لکھا ہے کہ ساسن کے لئے اس نے لوہ و رکت نیت کا استعمال کیا تھا سلطان پد کی پرتشتہ کے لئے اگر جو ساسن کے لئے لوہ و رکت کی نیت کا استعمال کیا جائے گے تو اس میں پیسے کی جنتہ بات ہماری آپ سمجھنا اس نے جنتہ پر سیدھے آگھات نہیں کیا تھا یا کوئی بھی ساسک جب جنتہ پر آگھات کرتا جس کا ساسن ختم ہو جاتا تو اس نے جنتہ پر سیدھے آگھات نہیں کیا تھا اس کا جو آگھات تھا سلطان پد کو پرتشتہ دینے کے لئے اس نے لوہ و رکت کی نیت کا استعمال کیا لوہ و رکت کی نیت لوہ و رکت کی نیت کا استعمال کیا کس نے بلبر نے بلبر نے لوہ و رکت کی نیت کا جو استعمال کیا وہ سلطان پر کی پرتشتہ یہ تو کیا اچھا اتنی کے بعد اس نے ایک کام اور کیا سلطان پر کی یہاں تک تو پرتشتہ والی بات تھی ہی تھی پرتشتہ لوگ رکھت نیت کا استعمال کیا اس نے ایک کام یہ کیا کہ ہر آدمی کا اپنا ایک کچھ آئیڈل ہوتا ہے بچپن سے کچھ اپنے سونچ ہوتے ہیں اس کا جو اپنا سونچ تھا وہ ایک ہے رائٹر پھر دوسی پھر دوسی پھر دوسی کی پستک ہے پھر دوسی کی پستک کا نام ہے شاہ نامہ یہ پھر دوسی کی پستک ہے پھر دوسی کی پستک جو شاہ نامہ ہے اس کے حساب سے اس میں اور اس کی پستک کے حساب سے جو اس میں ایک راجونس دیا گیا ہے اس پستک میں اس کے حساب سے اس نے اپنے کو ساسن کیا تتھا اسے جو سب سے اچھا کلچر کہیں کا لگا وہ کہاں کا لگا ایرانی کلچر کس دیز کا کلچر اسے سب سے اچھا لگا تو ایرانی کلچر اسے بہت اچھا لگا اور جو اس کی ساسن ستہ پر جو کسی کا پربھاو کس کا تھا پھر دوسی کی نامہ کا پربھاو اس پر سب سے زیادہ تھا اس نے ایرانی پربھاو کے کارن ہی اس نے کیا کیا اس نے نوروج نوروج تیوہار شروع کیا کس نے بل بل نے نوروج تیوہار شروع کیا نوروج تیوہار کہاں کیسا تیوہار ہے ایرانی تیوہار ہے نوروج تیوہار اس نے پر رنگ کیا اور اس نے ایک کام اور کیا کہ اسی راجت و صدحانت کے حساب سے جو بھی چسرامہ میں اسے لگا اس نے اسی کے حساب سے کیا کیا سجدہ سجدہ اور پابوش پرتھائیں سرو کی سجدہ اور پابوش پرتھائیں سرو کی کس نے بل بل نے بل بل نے سجدہ اور بل بل نے ہی پابوش پرتھائیں سرو کی سجدہ اور پابوش میں ہوتا کیا ہے سجدہ اور پابوش میں یہ ہوتا ہے سجدہ میں ہوتا ہے سر جھکانہ سلطان کے سامنے سر جھکانہ جو بھی کوئی آئے گا وہ سلطان کے سمجھ سے جھکائے گا اور پابوس کیا ہوتا ہے پیٹ کے بل لیٹ کر پیروں کو چومنا یہ دونوں کام بھی بل بل نے صرف کی حالانکہ اسلام کے حساب سے خودہ کے علامہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہوتا کسی کے بھی سامنے جھکنا نہیں ہوتا جنتا جیتے جی وہ وقتی مر جائے تو پھر جا کر کے درگاہ پر جھکا جائے وہ الگ بات ہے لیکن کسی جیویت پرانی کے سمجھ اسلام میں جھکنا نہیں لکھا لیکن پھر بھی اس نے سردہ اور پابوس سرو کر آئے جو گئر اسلامک تھے سردہ بھی گئر اسلامک تھا اور پابوس بھی گئر اسلامک ہے اچھا اتنے کے بعد دوسرا اس میں جو آتا ہے اس نے سردہ اور پابوس سرو کیا اس کی ایک سب سے بڑی بات سنو اس نے آئے آئے کا آنکھ لن کروایا آئے کا آنکھ لن کروایا اور کس کا وجیروں کی آئے کا وجیروں کی اور پرشاسن میں جتنے بھی لوگ تھے پرشاسن میں جتنے بھی پردر اس کے کارندے تھے ان کا سب کا اس نے جو جانج کروای جمین جمین دی دھن کے بدلے جمین دی کس نے دیا بل بل نے دھن کے بدلے اس نے کیا دیا جمین دی سینکوں کو اور ورد ورد ایوام ورد ایوام آیوگ کے ورد ایوام آیوگ کے سینکوں سینکوں کو سیوہ نیورت کیا نہیں سینکوں کو پینسن دے کر سب سے بڑی بات پینسن دے کر ہٹایا کس نے بل بل نے یہ والی بات بھیا یاد رکھنا ہے سینکوں کو پینسن دے کر ہٹانے والا سلطان کون تھا تو سلطان تھا بل بل جس نے سینکوں کو پینسن دے کر ہٹایا وہ ہمارا کون سلطان بل بل تھا اتنی بات کے بعد یہ یہ سب کچھ چلتا رہا اس کی جو ساسن ستہ تھی وہ بہت اچھی چلتی تھی کیوں اس کے ساسن کو ساسن کی مجبوتی کا کارن کیا تھا مجبوتی کا مجبوتی کا کارن یا اس کے ساسن ستہ کی سفلتا کا کارن کیا تھا تو یاد رکھیں گے کون تھا تو گوبتچر ویبھاگ تھا گوبتچر ویبھاگ تھا گوبتچر ویبھاگ اس نے گوبتچر ویبھاگ کس کے لیے بنایا تو گوبتچر ویبھاگ اور دوسری بات ساسن کی مجبوتی کانگوپچا میں بھاگ تھا اس نے ایک نیا بھاگ کی اس تھاپنا کی جو نیا بھاگ تھا اس کو کرتے ہیں دیوان دیوانیں عرج دیوانیں عرج میں بھاگ کی اس تھاپنا کی کس نے کیا سلطان میں کیا یہاں کے بعد اب جو ہم بات کریں گے وہ یہ کریں گے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کی جو بلبن ہے اس نے اپنی ساسن ستہ میں ایک اور نیا کارے کیا اتنے تک تو ٹھیک تھا اس نے سب بنایا اور ساسن ستہ بھاگ بنا لیا بھاگ بنانے پاس اس نے کیا یہ اس کے ساسن کارمین کی سن بارہ سو انیاسی اسوی میں کسی اسوی میں بارہ سو انیاسی اسوی میں اسوی میں تگریل کھا تگریل کھا تھا اس نے بنگال میں بدروہ کر دیا بنگال میں بدروہ کر دیا کس نے کیا تگریل کھا نے اور یہ پراثم گلام تھا جس نے بدروہ کیا پراثم پراثم گلام پراثم گلام جس نے جس نے بدروہ کیا پہلا گلام سلطنت کا جس نے بدروہ کیا تو کون تھا تگریل کھا تھا پی سی ایس کے لئے بہت بڑی ہاں پرشنہ ہے چاہے آپ کا ایمٹی پی سی ایس ہو بیہار پی سی ایس ہو چھتیس گڑ پی سی ایس ہو سب کے لئے ایمپارٹنٹ ہے کہ سلطنت کا پہلا گلام جس نے بدروہ کیا تو کون تھا تگریل کھا تھا پہلا گلام جس نے بدروہ کیا وہ کس کے ساسن کالکہ تھا تو بلبل کے ساسن کالکہ کہاں پر بدروہ ہوا تو بنگال میں ہوا کس سن میں ہوا تو بارہ سو انیاسی ایس ہوئی میں ہوا اور بدروہ ہی نہیں کیا تگریل کھا نے تگریل کھا نے ایک اور بڑا کام کیا اپنی نام کے سکھے چلوائے سکھے چلوائے کتبہ پڑھوایا کتبہ پڑھوایا کس نہیں تگریل کھا نے لیکن آپ یہ تو جانتے ہیں کہ بلبل نے لہو اور رکھت کی نیتی اپنائی تھی جندہ کسی کو نہیں چھونا تو کس کو بھی مارتا بلبل نے کسے تگریل کھا کو تگریل کھا کو مارنا بلبل کی ایک صحیح نیتی تھی گلت نہیں تھی کیونکہ یہ نہیں نہ مارتا تو کوئی دوسرا بھی دروہ کرتا پھر اتنے کے ساتھ ہی ایک اور بڑا کام اس نے کیا چالیسہ دل کا دمن چالیسہ کا دمن چالیسہ آپ جانتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے ترکان اے چہل گنی یا ترکان اے چہل گامی جس کی استحاپنا کس میں کی تھی ایلتو جمس میں کی اور یہ چالیس ترک ساداروں کا ایک دل ہوتا تھا کیا ترکان اے چہل گامی جو ایک مندل ہوتا تھا اس کو ختم کر دیا کس نے ختم کیا تو بلبل نے ختم کر دیا اب یہ ساری باتیں چلتی رہیں اب ایک اور سب سے بڑی بات بلبل ایک تیاغی آدمی بھی تھا اس نے اپنے پتر ان کا پتر تھا سہزادہ محمد ان کا ایک پتر ہے جس کا نام ہے سہزادہ محمد بلبل نے اپنے پتر سہزادہ محمد کو اتر اور پسچن میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ اتر پسچن سے ہی ہمارے دیس میں سب سے اعداد ٹیک ہوئی یہ چھیتر جو ہے اتر اور پسچن چھیتر یہاں پر سہزادہ محمد کو محمد کو رکھا یہ اس کا پتر تھا بلبل کا سہزادہ محمد کو بات آتی ہے سہزادہ محمد کو اتر پسچن میں کیوں رکھا اتر پسچن میں جو اسے رکھا تو کیوں رکھا سہزادہ محمد کو کارڈ تھا منگول آکرمان کارڈ کیا تھا منگول آکرمان کارڈ جسے اتر پسچن میں رکھا کہ منگول آکرمان نہ ہونے پائے جہاں اس کی مرتبی ہو گئی کس کی سہزادہ محمد کی اچھا اس کے بعد جب بہارہ سو ستاسی سوئی میں بلبل کی مرتبی ہو گئی تو کہے کو بعد کہے کو بعد یہ پوتر تھا کس کا بلبل کا اور سانشن بنتا ہے کون پوتر بنتا ہے کہے کو بعد پوتر تھا بلبل کا اور یہ سانشن بنا کینٹو یہ ایک اتینت بلاسی اور کامو پروکتی کا وقتی تھا تو اس کی امیروں نے ہاتھیا کر دی امیروں دل کا ایک پرموکت تھا جس کا نام تھا آرچ اے ممالک آرچ اے ممالک آرچ اے ممالک ملک ملک فیروز ایسی اس کا ایک نام آور ہے جلال الدین جلال الدین اس نے ہتھیا کر دی اس نے ہتھیا کر دی کس کی قیقباد کی اور قیقباد اس کے ہتھیا سے ہی گلام منس کا انت ہو گیا گلام منس کا انت ہو گیا گلام منس یہی سے ختم ہو گیا اب اس کے بعد یہی جو تھا آرچ ممالک کا مطلب کیا ہوتا ہے سینہ منتری ہوتا ہے سینہ منتری تھا کون یہی ملک فیروز جلال الدین پھر جلال الدین فیروز خیل کی کے نام سے اسی نے خیل جی ونس کی ستھاپنا کی اور اسی نے ساسن ستہ آگے بڑھائی خیل جی ونس کی تو یہاں سے کیقباد کی حتیہ سے ہمارے بلون کا کاری ختم ہو جاتا ہے تو یہاں سے آپ نے دیکھا کہ بلون بہت ٹھیک تھا آدمی تھا اچھا ساسن ستہ چلائی تگریل نے بدرو کیا تگریل کو مارا اپنے پتر تک ہتیانی پتر کو بھی مر گیا پتر اسی کی چلاتے ہوئے تو اس حساب سے آپ کا یہاں سے بل بل سما ہوتا ہے اگر جو آپ کا چلے گا وہ کھل جی چلے گا ٹھیک ہے دوست